مریضوں کو باہر سے ہی مہنگے داموں پر دوائیاں خریدنی پڑ رہی ہیں یہاں کے ٹراما سینٹر میں زیادہ در انجیکشن آؤٹ آف سٹاک ہیں ایسے میں یہاں کے ڈاکٹر مریضوں کو باہر سے دوائیاں اور انجیکشن لانے کی صلاحہ بھی دے رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ ٹراما سینٹر امرجنسی سرویس دینے کیلئے بنایا گیا تھا یعنی کہ اچانک سے کسی کی طبیعت بگڑتی ہے کوئی درگھٹنا میں چوٹل ہوتا ہے یا پھر اچانک سواستے سمبندھی کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو تتکال اس کا علاج کیا جا سکے لیکن یہاں امرجنسی وارڈ خود امرجنسی میں تبدیل ہو چکا ہے یہاں پر درد سے نزاد دلانے والے پین کلر انجیکشن تک ختم ہو چکے ہیں وہیں مریضوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر انہیں انجیکشن اور دوائیاں باہر سے لانے کیلئے کہتے ہیں باہر میڈیکل سٹور سے مہنگے داموں پر دوائیاں خریدنا انہیں کیلئے مشکل کا بشائے بنا ہوا ہے ایک بھائی ہے وہ بیمار ہو گیا اس کو دکھانے آئے تھے اس کو اکٹیاں اگر آ رہی تھی تو دوائی لیکنی باہر ساتھ میں یہاں کوئی انجیکشن ہو جاناں ملو میں انجیکشن کرے ہیں باہر سے لانے پہلا تنسرا کرے ہیں دوسرا اور چھوٹھا کرے ہیں یہاں مل جائے گا پہلا تنسرا باہر سے لانے دوائی دیوان آئی تنپر سے اکٹرائیو اس کا طرح دور ہے پہر آماری بیرنات ہے اور دوائی کونہ انجیکشن باہر سے لے گیا کوئی بھی نہیں ہے وہیں جب اس بارے میں ڈیوٹی پر تینا چکٹسک سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ختم ہو چکے دوائیوں اور انجیکشن کی ڈیمانڈ سی ایم او آفیس بھیجی گئی ہیں ساتھ ہی چکٹسک کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش رہتی ہے کہ ٹراؤما سینٹر سے ہی مریضوں کو دوائیاں اور انجیکشن مل جائیں لیکن جو انجیکشن اور دوائیاں ختم ہو چکی ہیں انہیں باہر سے منگوانا ہی پڑتا ہے باتھ ہی پشاتو باتھ ہی پہ esp harmony اور باتھ ہی پاس ایسک کنے ہو آپ سینٹر کوشش کرتے ہیں آپ دوائی اور بہنے باتھیکی ہیں کچھ زہر سے منگوانا ہی پڑتا ہے یہاں کچھ scenarios یاسک ملجاب есте اور باتھیکی ہے انہوں نے ختم ہو چکٹس ہے آپ کو بتا دیں کہ سرکار کروڑوں روپے لگا کر عام لوگوں کو ہر بہتر سواستی سویدھا دینے کی کوشش کر رہی ہے اس لئے بڑے بڑے اسپتال اور ٹراؤما سینٹر بھی بنائے گئے ہیں لیکن یہاں ختم ہو چکے دوائیوں کا سٹاک ادھیکاریوں کی اداسین تاکہ درشا رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ جو دوائیاں اور انجیکشن ختم ہو گئے ہیں ان کی سپلائی کب تک کی جاتی ہے یا پھر مریض ایسے ہی باہر سے مہنگی دوائیاں خریدنے کو مجبور رہیں گے بہادرگر سے جگدی پراجیان کی ریپورٹ ستی خبر